بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرو سٹیٹک کا چیپٹر ہے ہم تھوڑا سا مزید پڑھیں گے تاکہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے نظریہ تھوڑا سا کلیر ہو جائیں اس میں ہم چارجز کا ایٹویں نظریہ کا مطالعہ کریں گے ہم جانتے ہیں کہ مادہ جو ہے تین حالتوں میں ہوتا ہے گیس میں ہیں، مایا میں ہیں اور سولیڈ جس کو ہم ٹوز کیتے ہیں ٹوز میں ہیں پھر ٹوز کی دو پیر اقسام ہے پاورڈر کی صورت میں ہوتا ہے ٹوز یا تو پھر غیر پاورڈر ہوتا ہے جس کو حالت ہم ٹوز کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے زیادہ سارے اناثر جو ہیں مادہ جو ہیں جا بھی تک دریافت ہو چکا ہے ایک سو نو سے زیادہ اناثر سے زیادہ اناثر میں کمل طور پر دریافت ہو چکا ہے اب اگر ہم کسی ایک انصر کو لیتے ہیں جس کو میں لوہا کہتا ہوں لوہی کا اکراد ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اس لوہی کا جو اٹامک جو سیمبل ہے جو انصر کا سیمبل ہے ایف ای ہے اور اس کو جب ہم ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹکڑہ ہم اٹھاتے ہیں اور اس کی ایک سکوئر کو پھر مزید ہامنا ٹکڑے کرتے ہیں اور مزید ٹکڑے کرتے کرتے ایک آخری حالت ایسی آجائے گی کہ مزید یہ تقسیم نہیں ہوگا جب یہ تقسیم نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اٹم ہے یہ اگر مزید تقسیم نہ ہو جائے اسی انصر کا کوئی ٹکڑا تو وہ اٹم کہلاتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ جو اٹم ہے وہ کیا بناتے ہیں ملیکیول بناتے ہیں بانڈ کے ذریعے اب بانڈ کیا ہے بانڈ ایک دوسرے کو کشش دو اٹم کے درمیان کشش کی کو کہتے ہیں بانڈ جوڑنا اب بانڈ کی پھر دو اقسام ہے جو ہم پڑھیں گے آیانک بانڈ ہے اور کوویلنٹ بانڈ ہے کوویلنٹ بانڈ ہے یہ ہم سٹیڈی کریں گے اسی طرح سب سے پہل ہم آ جاتے ہیں کہ اٹم کی طرح اٹم کیا ہے کہ اگر ہم مزید یہ تقسیم نہ ہو تو اٹم کہلاتا ہے اب اٹم کو اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کے ایک کلاوڈ ہوتا ہے انٹرنیٹ پر آپ کو تاثیریں مل جائیں گی گوگل میں اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو اٹم اس طرح کنسٹرکٹ ہوتا ہے سپیشلی آپ کے جو کلاس کلیول ہے آسانہ سانتری سے بتائیں ہم کہ اس میں ایک مرکزہ ہوتا ہے مرکز ہوتا ہے اس مرکزہ میں ہمارے پاس دو قسم کے اور مزید ذرات ہوتے ہیں جو ایک پروٹان اور نیوٹران کہلاتا ہے اب الیکٹران جو ہے ماداروں میں اس کے ایک گز جو ہم میں نے لکی رکھیں چاہیے مادار کہلاتا ہے ماداروں میں گمتے رہتے ہیں اور نیکلس کو نیکلس یا یہ جو مرکز ہی اس کو کہن ترہتا ہے تو ظاہری طور پہ ظاہری طور پہ جو بھی ایٹم ہوگا وہ نیوٹرل ہوگا اس پہ جمع اور منفی چارج جو بھی نیوٹرل ہوگا لیکن اس پہ ہم اتنا سمجھتے ہیں اب اگر ہم اس کو انرجی دے دیں اگر ہم نارمل حالات میں اگر ہم اسی لوحے کی ٹکڑے کو جو ایٹم پر مشتمل ہے رکھ دیں اور اس کو ہم انرجی اگر یہ حاصل کرتا ہے کس طریقے سے یا تو حرارت سے ہوگا روشنی سے ہوگا بجلی سے ہوگا یا آواز سے ہوگا کوئی بھی طریقہ ہو اور انرجی کو ہم اکثر نشان دہی کرتے ہیں یا جو اس کا سیمبل ہے وہ اس قسم کا سیمبل اس سے اوپر لیمڈا اور انرجی کے ایک حصے قوم فوٹان کہتے ہیں جو اگر کلاسیز میں اور اگل تپک میں ہم پڑھیں گے انشاءالگا اب اگر یہ انرجی کسی بھی طریقے سے حرارت ہے روشنی ہے بجلی ہے آواز ہے جو بھی انرجی ہے اگر یہ انرجی یہ الیکٹران حاصل کر لیتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے آخری مدار والا الیکٹران جو ہے آزاد مخصوص کرتا ہے آپ کو تو مطلب کیا ہے کہ آزاد الیکٹران وہ الیکٹران ہے جو آخری مدار میں ہو کم از کم اور اتوانائی کو حاصل کر کے آزاد گھومتا ہے یہ کسی بھی انسر میں ہو سکتا ہے اب اگر ہمارے پاس اس قسم کی حالت آگئی کہ ایٹم نے توانائی کو حاصل کر لیا تو اس کے الیکٹران آزاد ہو جاتے ہیں اب جب یہ آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ مدار سے ہڑ جاتا ہے جب یہ مدار سے ہڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس اس قسم کا شیل کرتا ہے حالی شیل ٹھیک ہے اب کیونکہ مرکزہ مشتمل ہوتا ہے نیوٹران اور پروٹان پر پروٹان پر جمع چارج ہے نیوٹران پر کوئی چارج جمع منفی کوئی بھی چارج ہے اس پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہوا کہ مرکزہ جو ہے جمع ہے اور الیکٹران جو ہے منفی چارج رکھتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پس میں کش کرتا ہے جب یہ انرجی حاصل کرتا ہے اور یہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس میں آخری شیل جو ہوتا ہے آخری مردار جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر صرف پروٹان اور نیوٹران رہ جاتے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر پروٹان کی تعداد زیادہ ہے الیکٹران سے الیکٹران سے اٹم جو ہے تو قدرتی طور پر جب پروٹان بڑھ جائیں پروٹان بڑھ جائیں تو وہاں پر پازیٹیو ایٹم جو ہے پازیٹیو چارج ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پروٹان کی تعداد زیادہ ہے الیکٹران سے پروٹان کی تعداد زیادہ ہے الیکٹران سے اور الیکٹران کہیں ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے لیکن اسی انسر یا اسی فر ایزمپل لوہ ہے تو لوہی کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس تو یہ پازیٹیو آ گیا اب نیگیٹیو کیسے ہو جاتا ہے نیگیٹیو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہی ایک اٹم ہے اس میں باہر سے ایک الیکٹران اس مدار میں داہل ہو جائے اس مدار میں داہل ہو جائے تو اس میں الیکٹران کی تعداد بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی پروٹان سے اب کیا ہوتا ہے اب یہ جو اٹم ہے جس میں الیکٹران کی تعداد بڑھ گئی تو اس پہ منفی چارج آ جائے گا منفی چارج آ جائے گا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اس کو بنائے پاس پروٹان اور نیٹران اور اس طرح تو اس میں ہم شیل میں نے دو الیکٹران بڑھ گئی تو اس طرح اس پہ یہ منفی چارج کہلائے گا تو وہ وہ اٹم جو ہے وہ منفی چارج کہلائے گا تو یہ سارا ہم اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ ہم آگے جو الیکٹرسٹیٹک کا جو چپٹر ہے اس کو ہم نہ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں کس طرح کہ اگر ہم کانگی کو بالوں میں رگڑائیں تو یہ بالوں سے رگڑانے سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ انرجی جو ہے جو ادھر بالوں پر پڑھ رہی ہے وہ یہاں پر الیکٹرانز کو فری مومنٹ دیتی ہے آزاد الیکٹران ہوتے ہیں تو وہ الیکٹران جو ہے کانگی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے کانگی کے ساتھ